ابھی تو ہی کٹھے ہوئے ہیں ابھی سنکت مورچہ کے سب ہی نیتہ پہنچ رہے ہیں وہ جیسا فیصلہ لے گئے آگے کا کاری کرم انہوں نے چلانا ہے دیکھئے یہ چین کی دیوار کر لیں وہ بھی توڑنے کی کشمتہ رکھتا ہے ہریانہ کا کسان دیش کا کسان وہ بھی توڑنے کی کشمتہ رکھتا ہے لیکن آج سارا معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے آج سنکت مورچے کے سب ہی نیتہ آ رہے ہیں اگلا کاری کرم سنکت مورچے کے ہاتھ میں ہیں تین مانگے ہیں جو دوسیہ دی کاری ان پر مقدمہ درج کرنا ٹٹی ہوئی گاڑیوں کا فٹے ہوئے شیروں کا معاوضہ دینا اور جس کسان بھائی کی ڈیتھ ہوگی ہے اس کو معاوضہ دینا اور اس کو نوکری دینا دو لاکھ روپے گھائل کو معاوضہ گاڑیوں کا جیتنا نقصان ہوا ہے پچیس لاکھ روپے معاوضہ مرنے والے کو اور اس کے بیٹے کو نوکری اور دوسیہ دی کاریوں پر مقدمہ درج کرنا دیکھو جیسا اندولن چل رہا ہے یہ مانگو کے پرتی ہی اندولن ہے نا اور آج کی جہاں تک بات ہے آج کی میں بتا ہاتھ آؤں کیونکہ اب جو اگلا پروگرام ہے وہ سیقت مورچہ سنبھاڑے گا یہاں کہ اس کے سب ہی نیتہ پہنچ رہے ہیں پھر کی پہاڑ توڑی ہے ہونٹن دوستے ہٹ رہا وہ سوال دس بار کیوں کرتے ہو سیقت مورچے کے نیتہ آ رہے ہیں وہ فیصلہ کریں گے اگلا اور کسی طرح بتاؤں دیکھو جڑا سڑھا اندولن ہے بڑا شانتی پر رکھ چل رہے ہیں تک قدم در قدم اگے ود رہے ہیں سو جس طریقے اندولن دے بیچ بھی بگاوت اٹھ رہی ہے سربان سینکون دیر دے بھی جاملہ گئے نہیں کیونکہ اندولن نے چھبی جنبلی دی کٹنا ہی اس تو بھال پیسے کٹیں گے نہیں کوئی بگاوت نہیں ہے اندولن دے اندولن بڑا شانتی نار دے بڑے ایک کنال چل رہے ہیں سو اے سان گرنام سنگھ چڑھوڑنی جنہ دا کہنا کی چوتھا پڑا پھوٹ دا بھی اندولن پار کر لگا دے اندولن دے بچ کوئی بھی بگاوت نہیں ہے مدیدان دے اندھ